دوستو آج ہم جا رہے ہیں وینیس آئیلینڈ اور آئیے آپ کو کراتے ہیں بہت ساری مستی اور ایکسپلور کرتے ہیں وینیس آئیلینڈ کو چلیے چلتے ہیں میرے ساتھ اور یہ ہے سینگیب بیشاروں دے مہày کس میں اندہ کاری کے ہے اڈیزیا اور آئیلینڈ پر جارہے ہیں رہاً مہند بدلے مجھ elevate کے لوگ یہ سکتے ہیں آئیلینڈ ہمارے سامنگر کے اوپر ہی بنا ہوا ہے ادھر سے ادھر جانے کے لئے آئیلینڈ ہے لائک ہمارے انڈیا کا رمیشور ہے اس سے تھوڑا تھوڑا ملتا ہوتا ہوتا ہے ادھر ٹیل نائن بھی ہے اور روگ بھی ہے ساتھ ساتھ ہی ہے ہمارے وہاں اوپر نیچے یہاں پہ ساتھ ساتھ ہے دیکھیں سامنے سے ٹرین آلی پہ دکھاتا ہوں ہم نے ہمارا ہمارے دیکھیں ہم پکڑیں گے وارڈر ڈیکسی جو کی ہمیں سینڈ مارکو آئیلنڈ لے جائے گی چلیئے سینڈ مارکو چلتے سو فرینڈز ہم پہنچ چکے اوینڈیزیا اور ابھی ہم پورٹ پہ جا رہے ہیں جہاں سے ہماری وارڈر ڈیکسی ہم لیں گے اور سینڈ مارکو آئیلنڈ جائیں گے اندر کی سائٹ پہ سو آل آر کمینگ سی ہم لیٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ہماری جو کوچ ہے جو ہماری بوٹ ہے وہ آ راڑی ریڈی ہیں مجھے دوامنڈی خونبی آگے قرم قرم دس ایڈ ابھی ملتے آپ موضوع ہے چین ہے کھرکے کا سن مات چالیں چیز رہی میکنم ہے اور یہاں جانب ہے چیز رہتی ہے اور ہم نے سین مارکو لائی لائ�� پہنچا اور جنگوں کے سان مارکو لائی لائی لائے سن مارکو لائی 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 موسیقی 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 ہمارے جو گائیڈ ہوتا ہے وہاں پر لوکل گائر وہ ایسی فیکٹری میں ضرور لے کر آتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں جو بندہ ہے یہ پورا ایک مطلب پوری کانچ کو گرم کر کے پورا آگ سے نکال کر پور اس کو اپنی ہی سٹائل سے اس کو شیپ دیتا ہے اور پھر یہ گلاس بنتے ہیں کانچ کے جو گلاس بنتے وہ اس سے بنتے ہیں دیکھیں کتنا ہی زندر اس نے بنا دیا ہمارے سامنے سامنے بنا کے آپ کو دکھائیں گے اور پھر آپ اسی شوروم سے آپ لوگ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بورٹ بنوانی ہے یا یہ کچھ بھی بہت سارے ڈیزائن سے اندر جائے کی پیچھے بھی ترسے دکھ رہے ہیں اور ایسے آپ کو یہ سامنے بٹھا کے پورا ایکسپینیشن دیتے ہیں کہ گلاس گوئنگ فیکٹری میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے پورا اس کو ڈیسٹوئ کر دے گا اندر ڈال دے گا فنش کر دے گا یہ جو گلاسی آپ دیکھ رہے ہیں سب ایسے ہی بنایا ہے اور یہاں بے ڈیریکٹ یہ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چلی آگے چلتے ہیں چلے م after cow ڈیڑ پر طور پرہ بن تم بحثے پوچے پیچھے چلی پرٹھ رہے ہیں یہ پاسی چلی دیکھ سکٹھ یہیئے جا کہ یہ پیچھت�یں ہیں آپ کو یہاں پہ کپلز کے لئے بہت بیوڈی بول ہے یہاں ٹائم سپنٹ کرو اپنا مستی کرو یہ دیکھئے پانی اوپر تک آرہا ہے تو ایسے ہوتا ہے یہاں پہ اکثر کہ پانی جو ہے زمین کے اندر سے اوپر آجاتا ہے کیونکہ یہ جو زمین ہے یہ بات میں بنائے گئے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی گنڈولا let's go friends we are in گنڈولا now see آرہے بے بشن سارے دیکھ لے یار تو دیکھئے آرہے بہنیس کے نظارے this is just like kashmir dalek آرہے بہنیس کے نظارے آرہے بہنیس کے نظارے آرہے بہنیس کے نظارے friends اس میں جو گنڈولا اس میں six person ایک بار میں بیٹھ سکتے ہیں تو ہم لوگ 5 ہیں اور اس کی کاسٹنگ ہاتی ہے 80 euro for 30 minutes تو 80 euro آپ تینس منٹ تک مجھے لے سکتے ہیں گنڈولا میں دیکھ آپ نے کیسا نکل گیا برچ کے نیچے سے ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے اپر کڑھ رہے ہیں 80 یورو میں آپ لوگ 30 منٹ کی رائٹ لے سکتے ہیں گندولا میں 30 تیس منٹ 30 تیس منٹ سو دوستو یہاں چکا ہے پولیس ٹیشن میں اس کا دیکھیں کتنا ہی بیوٹیفل سیشن ہے یہ ہے یہ رہے ہیں ہر یہ بھی پانی کے اندر بنایاں ہے یہ بھی پانی کے اندر بنایاں ہے یہ بھی بہت ساتھ ہیں یہ بہر گاڑ کے خلBI مہیں بیٹے ہیں یہ بھی پانی کے اندر ہے ہیں ایک بہت پانی کے اندر ہے بہت پھمکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں کسا پھمکتے ہیں ہیں khomor یوں پھiction ریسورن میں pursuit دیکھنے میں دیکھنے میں جتنے سندھر ہیں یہ کی کوسٹ ہوتنی ہی زیادہ ہے جو آپ ڈشیز لیں گے یا بین اس پیسے زیادہ لے کر آنا یہاں پر کسی ہے یہاں پر ایک پانی کی بوڈل بھی سیون یورو کی ہے دوستو اب ہم آ چکے ہیں چھوٹی گلیوں سے پڑے ہائیوے پر اور دیکھئے کتنا ہی خوبصورت نظارہ ہے یہ دیکھئے یہ سمندر سے ٹچ ہوتا ہے ہم چھوٹی گلیوں سے نکل کر باہر ہائیوے پر آ چکے ہیں کتنا ہی سمندر اور کتنا بہتری نظارہ دیکھئے آس پاس موٹر بورٹ چل رہی ہیں پیچھے گونڈولا پر گونڈولا آ رہی ہیں یہ پیچھے والی گونڈولا بھی ہمارے گروپ کی ہے دیکھئے بورٹ چل رہی ہیں موٹر بورٹ چلتی ہوئی یہ آپ کو ہوتل ٹرانسفر دیتی ہیں جب بھی آپ وینیس آتے ہیں اور آپ کا ہوتل کہیں پر بھی ہوتا تو یہ ہوتل والے ہی پروائیڈ کرتے ہیں پھر ہم ٹریویل انٹھوں ہیں وہ آپ کے لئے بورٹ بک کر دیتے ہیں کیونکہ سارے ہوتل والے آپ کو یہ بورٹ پروائیڈ نہیں کرتے ہیں صرف 5 سر پروائیڈ کرتا ہے تو ہم لوگ آپ کے لئے یہ بورٹ بک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ ڈیرپورٹ بھی جا سکتے ہیں اور ریٹن فلائٹ کے لئے دیکھیں کتنا ہی سندر ہے ہم آ چکے ہیں وینیس کے سب سے پرانے ریسٹورنٹ میں فلورین یہ ہے سیونٹین ٹونٹی کا ریسٹورنٹ ستنہ سو بیس میں یہ ریسٹورنٹ اوپن ہوا تھا سوچئے اور آج تک اسی ہی ٹریڈیشن سے اسی ہی خوبصورتی سے اس کو چلایا جا رہا ہے یہ ٹی ریو میں اس کا بہار بھی سٹنگ ہے آئیے میں آپ کو تھوڑا سا منیو کی طرف دکھاتا ہوں آپ کو وہاں پاتا چلے گا یہ ریلی میں دیکھئے سیونٹین ٹونٹی وینیزیا فلورین وینیزیا سیونٹین ٹونٹی سترہ سو بیس کا ریسٹورنٹ اور آج بھی اسی مینٹیننس سے اسی خوبصورتی سے سرویس پروائیٹ کر رہا ہے یہ بہار کے سٹنگ ہے ساری اس ریسٹورنٹ کی اور اندر بھی ہے اندر تھوڑی سٹنگ ہے باقی یہ دیکھئے بہار سب جگہ بہار بیٹھ ہوئے ہیں اسی خوبصورتی سے اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو یہاں آئیے اور شاپنگ کیجئے کیونکہ یہاں شاپنگ کرنے کے لئے پیسہ بہت زیادہ چاہیے ریلی میں اور اب ہم لوگ چل رہے ہیں واپسی کی طرف اپنی بورٹ کی طرف یہ جو جگہ ہے یہ وہ مین سکیئر کے اندر جانے کے لئے یہ دو پول دیکھ رہے ہیں آپ کبھی بھی یہاں پر آپ وینیس میں آئیں گے تو یہ دو پول یاد رکھیں گے کیونکہ یہ ہی انٹرنس اور یہ ہی ایکسٹ ہے آج دیکھیں کتنا خوبصورتی نظارہ یہاں پر جو بوٹ سے ہیں وہ پانی سے پتہ نہیں کیا شاؤور کر رہے تھے کچھ کر رہے تو میں نے کیپچر کر لیا اس کو زلدی سے دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹ سے آپ ہائر کر سکتے ہیں یہاں پر آ کر اس میں آرام سے گھومنے فرنے اپنا مستی کرنے جا سکتے ہو کہیں پر بھی جانا ہو یہ سب لوگ کیپچر کر رہے ہیں اور یہ سب گنڈولا کھڑی ہوئی ہیں اور یہ آئیلینڈ کے ہم کورنر پر ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے کتنی ہی خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں گنڈولا رائیڈ یہاں پر بھی گنڈولا رائیڈ اپ کر سکتے ہو تو اندر بھی کرنے ہوں چھوٹی چھوٹی گھلی ہو جانے کے لئے وہاں سے بھی کر سکتے ہو اور یہاں سے بھی لے سکتے ہو یہ بھی پیچھے لے جا کر واپس یہیں پر لے کر آتی ہیں تو یہ بھار کا ایک ایریا جب ہم انٹری کرتے ہیں اس آئیلینڈ میں تو یہیں پہ ہماری جو سپیڈ بوٹ ہے جو ٹرانسفر ہمارے آئے تھے سٹارٹنگ ہونے لئے تھے وہ یہیں پہ رکھتی ہے جو گیٹس بنے ہوئے ہیں اور پھر یہاں سے ہم آئیلینڈ کے اندر انٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی گینڈولا چل رہی ہے اور یہ موٹر بوٹ جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ آپ کو ہوتل ٹرانسفر کے لئے ملتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے تو ایسے ہی موٹر بوٹ آپ کو آپ کے ہوتل کا ٹرانسفر دیتی ہیں آپ کو یہاں سے وہاں لے کے جاتی ہیں اور اگر آپ کو رائیڈ کرنی ہے آپ کو خود چلانی ہے تو وہ بھی پوسیبل ہے وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں وہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں آدھے بار آدھے اندر اور مستی میں اپنا بیٹھے ہیں اور بوٹ لئی ہائر کریں یا پھر جو بھی چارجز ہوں گے اس کے وہ پے کریں اور نکل گئے دو تین گھنٹے کے لئے اپنا مستی کرنے کے لئے بہت ہک چکے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں دیکھئے پانی کے پاس 2.30 کے ہماری بوٹ ہے ابھی دو بجے ہیں بھوک بھی لگنے لگ گئی ہے اور گرمی بھی ہو گئی ہے یہاں پہ صوچو ابھی ہم اکٹوبر اینڈ میں ہے تو ہمیں گروہیں ایپل ہوتل سے لیا ہے بڑک با سر تو ابھی ہم لوگ 20 منٹون کا بیٹھ کریں گے اور وہ نکلیں گے موسیقی 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 موسیقی